اسلام علیکم جی میرا نام ہے محمد کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسر ٹریڈرز یوٹیوب چینل اور کیسر ٹریڈرز فیس بک پیج میں سمیتا ہوں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنا بہت لازمی ہے اس سے پہلے علم کے حوالے سے ہم نے تین ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اگر وہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ جائیں سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں لازمی اس کا لنک ہم آخر پہ شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈلیوری کے حوالے سے جو مسائل آ رہے ہیں سروسز جو ہم دینا چاہ رہے ہیں آپ کو اس میں ہمارا جو مین مقصد ہے کہ سروسز جو انا ڈلیوری آپ کو یعنی خدمات ہیں اس طرح کی ہونی چاہیے جو کسٹمر کی ڈمانڈ ہے ہم آسطہ آسطہ جو ڈلیوری آپ کو دے رہے ہیں جو ٹرانسپورٹ آپ کو مطلب ہم نے مال بیجنا ہے مسائل کے طور پر ایک اگر کسٹمر ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے پیمٹ ہمیں نہیں کی تو اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ آیا کہ میرے ساتھ فرار تو نہیں کرے گا کچھ بندے آتے ہیں اس طرح کے لیکن بہت سارے بندے وہ ویڈیو سے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح کے نہیں ہے ان کا مطلب ایک دن کا کام نہیں ہے اور روز کا کام ہے لیکن ہم یہ یقین اس طرح دلاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس آل اور پاکستان اوڈر ہیں تو اگر آپ کو نمبر کسی بھائی کا چاہیے سیالکورٹ سے پینڈی سے ہزار کشمیر سے بہاولپور سے تو اس طرح کے ایریے سے تو اس سے بات کریں کہ یہ کیسر بھائی مال بیجتے ہیں کہ نہیں بیجتے اصل میں اپنے موضوع کی طرف آوں گا جو میں نے آپ کو آج بات ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن پری بری جو ہم دے رہے ہیں یہ ڈاک کے ذریعے بھی دے رہے ہیں ٹراک اڈے کے ذریعے بھی دے رہے ہیں بس کے ذریعے بھی دے رہے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا صرف ڈاک کے ذریعے جو ہم مال بیج رہے ہیں وہ کتنے کیجی تک ہوگا اس کی کیا پرائز ہوگی اس ویڈیو کے بعد ہم ویڈیو بنائیں گے ٹراک اڈے کے ڈے والی اور اس کے بعد ہم ویڈیو بنائیں گے بس کے ذریعے جو ڈیلیوری ہے ابھی جو میں بات کرنی ہے آپ کے ساتھ وہ ڈاک کے ذریعے جو مال ہم بیجتے ہیں اس کے والے اچھا اس بات کی طرف آتے ہیں جو بھائی کو ہم اعتماد میں لیتے ہیں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تب تک آپ کی ٹینشن ہے آپ پریشانی میں ہے جب تک آپ نے کیسٹ سیڈرز کو پیمٹ نہیں کی جب آپ کی پیمٹ ہمیں ایزی پیسہ جیس کیس ہی ہمیزان بینک کے تھروہا جاتی ہے تو پھر آپ کی ٹینشن نہیں پھر ہمارے لیے وہ ٹینشن بن جاتی ہے کہ ہم نے ہم پر ایک ذمہ داری آگی ہے نا ہمیں پیمٹ آگی ہے اب ہمارے لیے ٹینشن بن گئی ہے کہ ہم نے وہ مال جو ہے جلد جلد پیک کرنا ہے اور اسے ڈیلیور کرنا ہے سیو جگہاں پہ اور جتنی جلدی ہو سکے آپ کو رپلائے کرنا ہے جب کسٹمر پیمٹ کر دیتا ہے وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم ڈبل پریشانی میں ہوتے ہیں تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ابھی تک مجھے رپلائے کیوں نہیں آرہا ابھی جلد سے جلد مجھے رپلائے کریں میرا پارسل ڈیلیور ہوا ہے یا نہیں ہوا دیکھیں ان سے میں ہم کہتے ہیں بھائی آپ کی ابھی ٹینشن نہیں ہے ٹینشن ابھی ہماری بن گئی ہے ہم اس کو ڈیلیور کریں گے آپ بھائیوں کو میں نے پہلے ہی بتایا جتنے ہمارے اوڈر ہوتے ہیں ہم اس کو رات کے وقت ڈیلیور کرتے ہیں کوئی بندہ اگر دس بجے بھی پیمنٹ کرے گا بارہ بجے بھی پیمنٹ کرے گا اس کی ڈیلیوری ہم نہیں کر سکتے بھائی ادھر رکشے کا قرائے زیادہ پڑے گا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے اخراجات جو ڈیلیوری کے ہیں وہ کام پڑے تو سب جب اوڈر جمع ہوں گے تو پھر ایک ساتھ ہم بیجتے ہیں اس میں خرچہ کم بڑھتا ہے ابھی خرچے کے والے سے میں نے بات آپ سے کرنی ہے کہ ڈاک کے ذریعے اگر بیجے گے کیا خرچہ ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے چھوٹی سی سٹوری کے بعد میں مین موضوع جو ڈاک کے ذریعے اس کی طرف آنگا کہ اس میں کس طرح سے ہم مال بیجتے ہیں ابھی میں آپ کے ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں کہ میرے استاد نے جن سے میں نے یہ آئیڈیا لیا جو پری لاوڈ کاروبار کی طرف جس سے میں آیا تو اکثر وہ ایک سٹوری شیئر کرتے ہوتے تھے ایک بیج ہے تو اس نے درخت بننا ہے تو بیج جب ہاتھ میں ہے اس میں حرکت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب وہ بیج آپ زمین میں لگا دیں گے وہ حرکت میں آ جائے گا وہ زمین حرکت میں آ جاتی ہے کہ زمین کو اب ٹینشن پڑ گئی ہے نا اور ان کا کہنا تھا کہ پھر جو ہواے ہیں جو قدرت کا نظام ہے تو وہ چیزیں پھر اس کی طرف مطلب رجحان ہو جاتا ہے تو آپ کا کام ہے بیج کو ہاتھ میں پکڑ کے نہ رکھیں بیج کو لگائیں تو اس طرح جب وہ اوڈر والے سے ہم بات کر رہے ہیں ویسے میں مثال دے رہوں آپ کو تو اوڈر بھی جب آپ کر دیتے ہیں اس طرح ہم حرکت میں آ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی مین موضوع کی طرف آؤں تو بھائی آپ سے ایک کائنڈ ریکویسٹ ہے مطلب کال پہ زیادہ ہم آپ کے بات نہیں کر سکتے ٹرائی کیا کریں کہ وائس میسج بھی جائیں ٹیکس میسج اگر آپ سو کی تعداد میں بھی ٹیکس میسج ہمیں کریں گے وائس میسج کریں گے ہم آپ کا رپلائے کریں گے کیونکہ ہم ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام کے دوران ہم آپ کی وائس کو ایکٹیو کر دیں گے تو وہ وائس چلتی رہے گی ہم ساتھ سن رہے ہوں گے اور رپلائے کر رہے ہوں گے اگر آپ ایک بھائی کال کرتے ہیں اس کو کال کے اوپر ساری ڈیٹیل دے رہے ہوں گے تو کاروبار جو ہمارے ادھر معاملات ہیں وہ بند ہوتے ہیں زیادہ تار جو ڈیٹیل ہے وہ ہم دے رہے ہیں ادھر یوٹیوب چینل کے اوپر ساری ویڈیو بنی ہوئے ہیں اچھا مین اب ہم آئے ہیں ادھر ڈاک کے ذریعے ہم جو پارسل بھیجتے ہیں بھائی آپ سب سے پہلے ایک چیز نوٹ کر لیں ہمارا ہول سیل کا کام ہے ریٹیل کا نہیں ہے نیکسٹ سیزن ہم ہو شکتا ہے فیس بوک یا یوٹیوب سے نیکسٹ سیزن پر چون والا ریٹیل والا کام کرنے جا رہے ہیں لائیو سیشن کے تروں ایک دو تین چھار پیچ چاہیے کافی لیڈیز آتی ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہول سیل کی ہول سیل میں آپ نے دیکھا کام جو ہے ہم دے رہے ہوتے ہیں پچاس پیس پچاس پیس اگر فرض کریں ایک بھائی ہے ہم مشورہ دیتے ہیں بھائی دو سے تین ایڈم گئیں کیونکہ ڈلیوری چارج جاتے ہیں اگر پچاس پیس ہم فرض کریں مگا رہے ہیں تو پچاس پیس میں ابھی فرق ہے اگر پچاس پیس اگر جراب کے مگا رہے ہیں تو اس کا ویڈ تھوڑا سکم ہے اس کی نسبت اگر آپ لیڈیز کوڈ مگواتے ہیں اس کا ویڈ پچاس پیس کا پندرہ کیجی تک بھی جا سکتا ہے اس کے ریٹ کیا ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا ڈاکھانے پہ تیس کیجی سے زیادہ پارسل نہیں جاتا تیس کیجی کا جو ریٹ ہے وہ اس وقت نو سو پچاس روپے ہے ڈاکھ کے ذریعے تھوڑا سا سکیور سسٹم ہے اور دو سے تین دن میں ورکنگ ڈیز میں پارسل مل رہا ہے دو دن میں مل رہا ہے لازمان مل رہا ہے نہیں تو تیسرے دن مل رہا ہے اگر دیکھیں اگر تیس کیجی سے زیادہ اگر ہم جاتے ہیں اگر چالیس کیجی میں ہو جاتا ہے اس میں یہ اپشن ہو سکتی ہیں بیس بیس کیجی کے دو پارسل بنا لیں اس طرح بھی اپشن ہے زیادہ مال بھی جا سکتا ہے نو سو پچاس روپے اس کا ریٹ ہے اس سے اگر پچیس کیجی میں آئیں تو اس کے آٹھ سو پچیس روپے ہیں بیس کیجی میں اگر آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ سو روپے ہیں دو سے تین ایٹم ہم نے نوڈ کیا ہے یہ بیس کے قریب پچیس کل ہم نے ایک پارسل ڈلیور کیا اس میں دو ایٹم تھی وہ تیس کے قریب چلا گئے کہنے کا مطلب یہ ہے ہم نے ڈیٹیل جو ہے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کے ایک پیج کے ذریعے شو بھی کر دیں گے جو یوٹیوب کے شورٹس ویڈیو کے ثرو وہ پیج آپ کو دکھا دیں گے جو ریٹ اس پہ لکھے ہوئے ہیں ون کے جی اور ٹو کے جی اور تھری مطلب کتنا خرچہ آئے گا یہ بھی ہے کہ آپ کے لئے ایزی ہے اگر ٹریک اڈے پہ آپ کو خود ریسیو کرنا پڑتا ہے مال ادھر آئے گا بعد دفعہ وہ ٹریک اڈے والے کال نہیں کرتے آپ کو خود کال کرنی پڑتی ہے آئی پوسٹ آپ دوسرا فیدہ یہ بھی ہے آپ اپنے پارسل کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں ابھی آج بیج ہے تو کل آپ آن لائن ویب سیٹ پہ لنک کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں ابھی پارسل راستے میں کس جگہ پہ دوسرا اگر دیکھیں اس میں دوسرا فیدہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ٹریک اڈے فرش کریں آپ کے پاس پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ڈاکھنہ آپ کا جو ہے وہ پانچ کلومیٹر فاصلے پر ہے آپ کے لئے بیسٹ اپشن یہ ہے کہ آپ ٹریک اڈے کی طرف نہ جائیں اور یہ ڈاک کے ذریعے میں گوئیں دو تین ایٹم ہیں اگر زیادہ مال آپ لے رہے ہیں یعنی کہ اس کا سو کے اڈے سے بھی قریب جا رہے ہیں اس سے اوپر اس میں بیسٹ اپشن یہ اٹھرا کردے سے کرویں اس کی وڈیو ہم بنائیں گے ڈیٹیل آپ کو ابھی ڈاک کے ذریعے بتا رہے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک وائیڈ بورے میں اس وائیڈ بورہ اس میں وائیڈ جہاں پر مطلب لکھا جائے اور نظر آئے دونوں سائیڈ میں ہم ڈریس لکھتے ہیں ایک طرف سے ہمارا ڈریس ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم جس کو بیج رہے ہیں اس کا ڈریس ہوتا ہے ہم ایک وائیڈ بورہ خود سے تیار کرواتے ہیں اورڈر پہ تو اس وے اوپر ہم لکھتے ہیں اس کے ذریعے دو سے تین دن ورکنگ ڈیز میں مل جاتا ہے اور اس میں ہم کسٹمر کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں کہ پارسن مل ہے یا آلین چیک کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح کی جو مسئلے مسائل ہیں اس طرح سے یہ میں ڈاک کے ذریعے آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر دو ایٹم تین ایٹم ہیں اور بیس کیجی پندرہ کیجی کے درمیان ہیں اس کے ریڈ وازی ہیں بیسٹ اوپشن ہے ڈاک کے ذریعے مگوائیں پارسن سکیور رہے گا ٹراکر ڈیز سے یہ ہے اس کے کیا مسائل ہیں ٹراکر ڈیز سے یہ ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی میں ڈاک کے ذریعے بھی بتا رہا تھا ڈاک کے ذریعے یہ بھی ہے ایک لیڈیز کو ہم نے پارسن بیجا تھا ہمیں ایک ہفتے کے بار اپلائے کیا کہ ہمیں وہ پارسن نہیں ملا اس میں ہم یہ جب کہہ رہے ہیں کہ دو سے تین دن ورکنگ ڈیز میں مل جاتا ہے اب یہ آپ کی ریسپونسپلیٹی ہے اگر دو دن میں نہیں ملا تین دن میں نہیں ملا تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں یا آن لائن چیک کریں ہم آپ کو بتائیں اور ہم کمپلین کریں کہ یہ ابھی پارسن کیوں نہیں ملا اس طرح کے ابھی بہت سارے مسائل ہیں اصل جو ہمارا مقصد ہے یہ ایک حدمات جو ڈلیوری کے اس کو فاسٹ کرنا جتنی تیزی کے ساتھ ہماری یہ کوشش ہے اگر ہمیں اوڈر آیا فرز کریں ویدن اور مطلب ہے گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے اندر ہم فاسٹ آپ کو رپلائے کریں مطلب ہے ادھر سے آپ نے ہمیں پیمنٹ کی اور آدھا گھنٹہ یا دس منٹ اس کو جو پیکنگ کے لگتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈلیور کریں گھنٹے اور ڈیر گھنٹے کے بعد ہم آپ کو پارسل ڈلیور کر دیں ڈلیور آئی مین ڈلیور تو نہیں ہو سکتا مطلب آپ کو بیلٹی سینڈ کرتے جس سے کسٹمر کی تسلی ہو جائے کسٹمر کیونکہ فاسٹ رپلائچ آ رہا ہوتا ہے ابھی میرا مال ہم نے پیک کی ہے بیجا ہے نہیں بیجا بھائی اتنی جلدی یہ کام نہیں ہوتے اس میں تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے آپ کے لیے اصل ٹینشن نہیں ہوتا ہے ٹینشن ہمارے لئے بھی بنی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ذمہ داری والا کام نہیں لے ہم نے وہ بڑے دھیان سے گھرو فکر کر کے پھر کرنا ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ بس جلدی سے اوڈر آیا اور بورے میں بند کی ہے تو بس صحیح ہے جو چلا گیا اس طرح نہیں ہے بہت ساری چیزیں ادھر دیکھنی پڑتی ہیں آئی ہوب کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ابھی ہم نیکس ویڈیو میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی ٹریک اڈے کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد جو دوسری ویڈیو بس کے ذریعے اوپشن کسٹمر کی ہے ہماری انفورسمنٹ نہیں ہے کہ ہم زبردست ہی کریں گے کہ بھائی آپ بائی پوسٹ بھیجیں یا ٹریک اڈے سے بھیجیں یہ بس کے ذریعے انفورسمنٹ نہیں ہے بھائی یہ کسٹمر کی مرضی کسٹمر اگر کہے کہ اس کے تھرو بھیجیں وہ ہی ذریعہ ہم امپلائی کریں گے اس کے ذریعے بھیجیں گے لیکن ہم آپ کو گائیڈ بس کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے لئے بہتر اوپشن کونسی ہے باقی آپ جس طرح کسٹمر کہے گا اسی طرح بھیجیں گے پارسل ویڈیو اگر پسند آئیے اور لائک کے بٹر مرز روڈ کلک کریں تو نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی